پلاسی کی جنگ میں نواب سراجدولہ کے پاس کیولری کے پندرہ ہزار سپاہیوں سمیت پچاس ہزار کا لشکر جرار تھا ہاتھی گھوڑے اور پچاس توپیں بھی تھی مگر دوسری طرف ایسٹ نیا کمپنی کے فوج جس کے قیادت رابٹ کلائیو کر رہے تھے اس کے پاس کل ملا کر تین ہزار فوجی تھے ان میں سے بھی اکیس سو ہندوستانی سپاہی تھے انتالیسویں ریجمنٹ کے کراؤن ٹروپس آ جانے کے بعد بھی انگریزوں کا لشکر تین ہزار چھے سو فوجیوں پر مشتمل تھا اور ان کے پاس صرف دس توپیں تھیں مگر یہ چھوٹی سی فوج نواب سراجدولہ کے بہت بڑے لشکر کو شکست دینے میں کیسے کامیاب ہوئی سراجدولہ کے جرنیل میر جعفر کی غداری ہی اس عبرتناک شکست کی وجہ تھی یا کچھ اور اسباب بھی تھے سراجدولہ واقعی ایک بہادر عظیم اور غیرتمند حکمران تھے یا پھر ہمارے ہاں اس کی حکایت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا آج ہم تاریخ کی ورک گردانی کرتے ہوئے یہی جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی جی سپیکس جیسا کہ گویشتہ قسط میں بتایا گیا ہے کہ عمومی تصور کے برعکس نواب سراجدولہ کے خلاف انگریزوں نے سازش کر کے مقامی مہروں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا بلکہ بنگال کا بینکاری نظام چلانے والے جگت سیڈ گھرانے اور سراجدولہ کے جنرل میر جعفر نے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی قیادت کرنے والے رابرٹ کلائیو کو اس سازش کا حصہ بننے کی پیشکش کی رابرٹ کلائیو نے بنگال کے دار الحکومت مرشد آباد کی طرف پیشقدمی کرتے ہوئے پندرہ جون سترہ سو ستاون کو جگت سیڈ کو پیغام بھیجا تاکہ پتا چلے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں یا نہیں اگلے روز رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو خط لکھا مگر ان دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو رابرٹ کلائیو پریشان ہو گیا اٹھارہ جون کو کیٹوہ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد میر جعفر کی طرف سے کوئی خبر نہ ملی حالانکہ اس نے اپنی فوج لے کر اسی مقام پر انگریزوں سے آ ملنا تھا رابرٹ کلائیو نے خلقتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سلیکٹ کمیٹی کو خط لکھ کر تشویشناک صورتحال اور اپنے خدشات سے آگا کیا رات گئے میر جعفر کا ایک مومم سا خط ملا مگر اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئے ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ کی سلیکٹ کمیٹی نے خرچہ ظاہر کیا کہ یہ ان کے لیے بچھایا گیا جال ہو سکتا ہے لہذا پیش قدمی نہ کی جائے مگر پھر میر جعفر کا پیغام آ گیا کہ آپ کے فوجی دستے جو ہی قریب پہنچیں گے میں آپ کے ساتھ آ بھی لوں گا انگریزوں کے فوجی دستے درائے ہگلی پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے جہاں سراج دولہ کا لشکر خیمہ زن تھا صبح ہوتے ہی رابرٹ کلائیو نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر سراج دولہ کا لشکر دیکھا تو اس پر حیبت تاری ہو گئے معروف مورخ ویلیم ڈے ریمپل اپنی کتاب دا انارکی کے صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے توپوں کی گولہ باری شروع ہوئی تو رابرٹ کلائیو نے تیس سپاہی گوانے کے بعد پسپائی اختیار کر کے دریا کنارے عام کے درختوں کی اوٹ میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا رابرٹ کلائیو نے کہا ہم دن بھر جس قدر بہادری سے لڑ سکتے ہیں لڑیں گے اور رات ہوتے ہی اپنی بندوقیں اٹھا کر کلکتہ کی طرف بھاگ نکلیں گے عددی اعتبار سے انگریز فوج اور سراج دولہ کے لشکر کا کوئی موازنہ نہیں تھا ایک انگریز فوجی کے مقابلے میں بیس بنگالی سپاہی موجود تھے میر جعفر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب وہ کیا فیصلہ کرے گا وعدے کے مطابق اسے اب تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آ ملنا تھا رات ہونے سے پہلے میدان جنگ سے فرار ہونا بھی ممکن نہیں تھا مگر پھر ایک ایسی پیشرفت ہوئی جو انگریزوں کے لیے غیبی امداد ثابت ہوئی دوپہر کے وقت آسمان پر گہرے بادل چھا گئے آندھی اور طوفان کے ساتھ موسلہ دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا جب بارش تھامی تو سراج الدولہ کے لشکر میں موجود توپیں بارود گلہ ہونے کے سبب خاموش ہوچکی تھی سراج الدولہ کے کیولی کمانڈر میر مدن نے سوچا کہ جس طرح ان کی توپیں چلائے جانے کے قابل نہیں رہے اسی طرح انگریزوں کی توپیں بھی ناکارہ ہوچکی ہوں گی مگر رابرٹ کلائیو کی فوج نے نہایت مہارت کے ساتھ اپنی توپوں کو گلہ ہونے سے بچا لیا تھا چنانچہ نواب سراج الدولہ کے پانچ ہزار گھڑ سواروں نے جیسے ہی پیش قدمی شروع کی انگریزوں کی توپیں آگ اگلنے لگیں اور نواب آف بنگال کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے لڑائی کے دوران نواب سراج الدولہ کی کیولی کے کمانڈر میر مدن بھی توپ کا گولہ لگنے سے مارے گئے تو سپاہیوں میں بدلی پھیل گئی پسپائی رسوائی اور جگہ ہسائی کا سفر شروع ہو چکا تھا نواب سراج الدولہ کے لشکر میں بھگدرد مچ گئے نواب سراج الدولہ کی سب سے تجربہ کار جرنیل میر جافر نے جب جنگ کا پانسہ پلٹے دیکھا تو انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے لشکر کو الگ کر لیا اور نیوٹرل ہو کر دریائے ہگلی کے کنارے کی طرف نکل گئے یوں کچھ ہی دیر میں پلاسی کے میدان میں لڑی جا رہی لڑائی اختتام کو جا پہنچی فوج تتر بطر ہو گئی تو نواب سراج الدولہ اونٹ پر بیٹھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے نواب سراج الدولہ 23 جون 1757 کو پلاسی کی جنگ ہارنے کے بعد فرار ہو کر اگلی صبح مرشد آباد پہنچے اور وہاں سے بھیس بدل کر نامعلوم مقام کے طرف نکل کھڑے ہوئے میر جعفر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو تھبکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیری فتح نہیں بلکہ تمہاری کامیابی ہے گبرہٹ کا یہ عالم تھا کہ جب انگریز فوج کے کیمپ میں میر جعفر کو گارڈ آف آنر دیا جانے لگا تو وہ خوبزدہ ہو کر پیچھے بھاگے انہیں بتایا گیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے میر جعفر کو فوری طور پر دارالحکومت مرشد آباد پہنچ کر معاملات سنبھالنے کے ہدایت کی گئی خود رابرٹ کلائیو تین دن بعد وہاں پہنچے تو بینڈ باجوں کے ساتھ ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا 29 جون 1757 کو رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کی دستار پوشی کر کے انہیں بنگال کے تخت پر بٹھایا مشہور مورخ اور سراج الدولہ کے قزن سید غلام حسین خان نے اپنی فارسی زبان میں لکھے گئی کتاب سیار المتاخرین میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ عام لوگوں کا لباس پہن کر فرار ہوئے تھے ان کے ہمراہ ان کے قریبی رشتہ دار اور بعض خاجہ سرابی تھے صبح تین بجے انہوں نے اپنی اہلیہ لطف النساء اور قریبی رشتہ داروں کو احاطہ دار گاڑیوں میں بٹھا دیا جتنا سونا اور زیورات اپنے ساتھ لے جائے سکتا تھا اپنے ساتھ لے گئے اور محل چھوڑ کر نہایت اجلت میں بھاگ نکلے وہ پہلے بھاگوان گولا گئے اور پھر دو دن بعد کئی کشتیاں بدل کر محل کے کنارے پر پہنچے یہاں وہ کچھ کھانا کھانے کے لیے ٹھہرے انہوں نے کھچڑی بنوائی کیونکہ انہوں نے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر افراد نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا میر جعفر کا بیٹا میرن سراج الدولہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگر نگر گھوم رہا تھا سراج الدولہ اس کے ہاتھ کیسے لگا یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے نواب سراج الدولہ اور ان کے ہمسفر جو تین دن سے بھوکے تھے راج محل کے کنارے کھچڑی بنوائے تھے تو ایک فقیر شادانہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا در حقیقت جب نواب سراج الدولہ حکمران تھا اور گھومنڈ میں سب کے ساتھ کہانت آمے سلوک کیا کرتا تھا بار اس فقیر دانا شاہ کی بھی اس نے تظلیل کی اس بیستی کا بدلہ لینے کے لیے دانا شاہ نے ایک طرف تو مہمانوں کی خوب آو بھگت کی اور دوسری طرف میر جعفر کے داماد میر قاسم کو مخبری کر دی میر قاسم نے سراج الدولہ اور ان کے ساتھیوں کو گفتار کر کے قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ دان الحکومت مرشد آباد لے گیا نواب سراج الدولہ کو دو جولائی سترہ سو ستاون کو بطور قیدی مرشد آباد لائے گیا تو رابرٹ کلائی بھی وہاں موجود تھے برطانوی مورخ رابرٹ اور میں جسن کی تصنیف ہسٹری آف ملٹی ٹرانزیکشن آف دا بریٹش نیشن ان ہندوستان تین جلدوں میں شائع ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا جس میں کچھ دن پہلے تک وہ خود بطور حاکم بنگال کے عام پذیر تھے سراج الدولہ نے میر جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کامتے ہوئے اپنی جان کی امان مانگی اس دوران میر جعفر اپنے درباریوں اور اہلکاروں سے امیشرا کرتے رہے کہ سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کے پاس تین متبادل راستے تھے یا تو سراج الدولہ کو مرشد آباد میں قید کر دیا جائے یا ملک سے باہر قید کیا جائے یا پھر انہیں سزائے موت دے دی جائے عمومی تصور اور روایات کے برعکس اس وقع پر سراج الدولہ نے جرت مندی سے حالات کا سامنا کرنے کے بجائے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی اور میر جعفر سے التجاہ کی کہ اسے کسی کونے میں باقی ماندہ زندگی گمنامی میں گزارنے کی اجازت دے دی جائے میر جعفر کے بعض درباریوں نے مشورہ دیا کہ سراج الدولہ کو جیل میں زندہ رکھنا چاہے لیکن میر جعفر کا سترہ سالہ بیٹا میرن اس حق میں نہ تھا اس کا خیال تھا کہ نقشے پہن مٹا دیا جائے اس سے قبل وہ علی وردی خان کے پورے خاندان کو ٹھکانے لگا چکا تھا حکبران خاندان کی ستر بیگمات کو ایک کشتی میں لے جا کر دریائے حگلی میں ڈبو دیا گیا کچھ خواتین کو زہر دے کر مار جا گیا میر جعفر کا بیٹا میرن چاہتا تھا کہ مستقبل میں بغاوت کا امکان باقی نہ رہے میر جعفر نے خاموشی اختیار کر لی اور فیصلہ اپنے بیٹے پر چھوڑ دیا بھارتی مصنف صندیب چکرورتی نے اپنی کتاب پلاسی The Battle That Change The Course Of Indian History میں لکھا ہے کہ میرن نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضا مندی سمجھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آرام کریں میں ان کو سنبھال لوں گا میر جعفر نے سمجھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا انہوں نے دیر راہ تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے سید غلام حسین خان فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب سیار المتاخرین میں لکھتے ہیں کہ میرن نے اپنے ایک ساتھی محمدی بیگ جس کا دوسرا نام لال محمد بھی تھا اسے سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دیا جب میرن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس نے التجاہ کی کہ اسے مارنے سے پہلے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اپنا کام جلد ختم کرنے کے لیے قاتلوں نے سراج کے سر پر پانی سے بھرا برتن انڈیل دیا جب سراج الدولہ کو احساس ہوا کہ انہیں سکون سے وضو نہیں کرنے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پینے کے لیے پانی دیا جائے مگر پانی پلانے کے بجائے محمدی بیگ نے اچانک وار کر کے سراج الدولہ کو اپنے ہی خون میں نہلا دیا اگلے روز سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو ہاتھی کی کمر پر لا دیا گیا اور مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا موریخین اس درندگی اور بربریت کا ذکر کرتے ہو لکھتے ہیں کہ ہاتھی کے بہاوت نے جان بوچ کر حسین کلی خان کے گھر کے سامنے ہاتھی کو روکا دو سال قبل اسی حسین کلی خان کو سراج الدولہ نے قتل کوا دیا تھا یہاں پر سراج الدولہ کی لاش سے خون کے چند کترے اسی جگہ پر گرے جہاں کلی خان کا قتل کیا گیا تھا نواب سراج الدولہ کے کمسن بھائی مرزا مہدی کو دو تختوں کے دریان پچل کر ہلاک کر دیا گیا اس ظالبانہ فیل کا دفاع کرتے ہوئے میرن نے کہا سام کو کچلنے کے بعد اس کے بچوں کو چھوڑ دینا اکل مندی نہیں معروف موریخ ویلیم ڈی ریمپل اپنی کتاب دا آناکی کے صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں کہ صرف ایک عورت کی جان بخشی کی گی اور وہ تھی نواب سراج الدولہ کی بیوی لطف النساء جس کی خورصورتی کے چرچے تھے میر جعفر اور اس کے بیٹے میرن دونوں نے سراج الدولہ کی بیویٰ کو شادی کا پیغام بھیجوایا مگر اس نے انکار کر دیا لطف النساء نے جواب دیا کہ میں اس سے پہلے ہاتھی کی سواری کر چکی ہوں تو اب گدھے پر کیوں بیٹھے ہیں نواب سراج الدولہ اور میر جعفر ہماری تاریخ کے دو ایسے علامتی اور ملامتی کردار ہیں جن کے بارے میں حقائق کو مسخ کر کے مبالغوں اور مغالطوں پر انحصار کیا گیا پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ سراج الدولہ کو غیر ملکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت نا اہلی بدانتظامی اور ذاتی کمزوریوں کے باعث ختم ہوئی سازش ان کے اپنوں نے تنگا کرتی اور ایسٹویہ کمپنی کو پرکشش موافضے پر اس کا حصہ بننے پر آمادہ کیا گیا صدر آر ایف الوی جو گاہے گاہے اپنی پسندیدہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں انہوں نے چودہ فروری دوزر بائیس کو ایک ویڈیو میں سابق گورنر جنرل اور صدر سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا کی کتاب From Plassey to Pakistan The Family History of Sikandar Mirza The First President of Pakistan پڑھنے کا مشورہ دیا اگر صرف کسی ایک کتاب کا ہی متعلق کر لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پرائے شولوں نے نہیں بلکہ آتشِ گل نے چمن چلا ڈل معروف مورخ ویلیم ڈیرمپل اپنی کتاب The Anarki کے صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ فارسی، بنگالی، مغل، فرانسیسی، ویلندیزی یا انگریزی اس دور کے کسی بھی مورخ نے سراج الدولہ سے متعلق کوئی اچھی بات نہیں لکھی جین لا جو اس کے سیاسی اتحادی تھی ان کے مطابق سراج الدولہ ہر قسم کی بدکاری میں لکھڑا ہوا تھا ہندو اوٹیں گنگا میں نہاتیں تو اس کے شریک جرم کارندے کشتیوں میں جا کر خوبصورت دو شیزاؤں کو اٹھا لاتے لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے جب اس نے کسی کو موت کے گھاڑ اتارنا ہوتا تو علی وردی خان چیخوں کی آوازوں سے بچنے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے سراج الدولہ کے اپنے کزن سید غلام حسین خان نے اپنی تصنیف سیار المتاخرین میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ کا کردار جہالت اور بدکاری سے بھرپور تھا وہ ایک نفسیاتی مریض اور بائی سیکشول زانی تھا مرد عورت جس پر بھی اس کا دل آ جاتا اسے اپنی حوث کی بھیٹ چڑھانے سے نہ کترہ تھا وہ سراپہ جہالت طاقت کے نشے میں چور معقولیت سے بے بہرہ ایک ایسا شخص تھا جسے اچھے برے یا صحیح غلط کے تمیز نہ تھی لوگ اس سے خدا کی پناہ مانگتے اور فیرون کی طرح اس سے نفرت کرتے اب یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں نواب سراج الدولہ اور میر جعفر کا کیا مقام ہونا چاہیے ثابت وزیراعظم عمران خان پود کو سراج الدولہ کرا دیتے ہیں کیا دونوں میں کوئی بماثلت یا مشابعت ہے یا پھر نہیں اور اگر عمران خان سراج الدولہ ہیں تو پھر ان کا میر جعفر کون ہے جس طرح نواب سراج الدولہ کے بارے میں ان کے خزن غلام حسین خان نے ان کی شخصیت کا احطہ کرتے ہوئے ایک خاکہ کھینچا ہے اس طرح کا خاکہ تو عمران خان کے بارے میں ان کے خزن ہی بنا سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی سراج الدولہ اور میر جعفر کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے سراج الدولہ کی موت کے بعد بنگال کس حال کو پہنچتے ہیں میر جعفر اور اس کے بیٹے میرن کا کیا انجام ہے یہ معلوم ہو سکے گا ایندہ کس میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورشپ نمبر 03328410537 اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال غوری موسیقی